بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں سج کے ساتھ میں آپ کا میزباند سردار اشرف آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں ذکر کریں گے آزاد کشمیر کے ہونے والے انتخابات کا اب تک کہ جو انفرمیشن ہے یا جو بھی ریزلٹ آن آفیشلی اناؤنس ہوئے ہیں غیر حتمی جو نتائج ہیں اس کے مطابق تحریک انصاف آزاد کشمیر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے ویسے روایتاً بھی آزاد کشمیر میں عام طور پر جتنے بھی الیکشن اس سے پہلے ہوئے اس میں یہی راہ کہ پاکستان میں مرکز میں جو حکومت ہوتی ہے اسی کے لوگ زیادہ اکثریت میں آزاد کشمیر میں جیتے ہیں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کا جو ووٹر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے جو بھی ترقیاتی پروگرام ہیں یا جو کچھ بھی اس کو ملے گا وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہی ملے گا دوسری جو بہت امپورٹن بات ہے کہ اس میں ابھی تک لوگوں نے بہت سارے تفسرے اور دعوے کیے ہیں کہ تحریک انصاف بہت پاپولر ہے اور تحریک انصاف کا جو آزاد کشمیر میں انٹری ہے وہ بہت بڑا انقلابی اقدام ہے چونکہ پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں نیا کشمیر بناو گا پاکستان نیا بنا کے فارغ ہو گئے ہیں تو اب نیا کشمیر ضرور بنا لے گے میرے خیال سے نیا کشمیر کے لیے انہوں نے دہا بیل ڈال دی ہے اور جو سب سے امپورٹن فیکٹر آزاد کشمیر کے الیکشن میں ناظرین ہوتا ہے میرا ذاتی طور پر بھی سیونٹی سے لے کے اب تک یہ سیونٹی فور کا جو کانسٹیٹیوشنل ایکٹ آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کے لیڈروں نے اور پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ جو ایکٹ بنایا تھا اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد سے جتنے انتخابات ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر یہی روجان رہا ہے کہ جو حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے اسی کے لوگ اکثریت میں کامیاب ہوتے ہیں اس دفعہ کوئی مختلف نہیں ہوا وہی ہوا جس کو لوگ سمجھ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوا البتہ جو سیاسی جماعتوں کی مہم رہی ہے وہ بہت بھرپور رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو الیکشن ریلیز ہیں وہ مریم نواز نے خطاب کیا ہے اور بڑے بڑے کروڈ دیکھنے کو ملے ہیں اور لوگوں نے بڑی بھرپور طریقے سے اس الیکشن کے اس عمل میں پوری طرح سے شرکت کی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کس طرح ازاد کشمیر میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی؟ کیا پاکستان میں تحریک انصاف کا جو گزشتہ تین سال کا حکومتی ریکارڈ ہے وہ ایسا زبردست ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہوئے ازاد کشمیری جو ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف چلے گئے ایسا نہیں ہے اس میں دو تین چیزیں کی گئی ہیں جیسے اپوزیشن والے تو یہ کہیں گے کہ ریگنگ ہوئی ہے فلانا ہوا فلانا ہوا دو تین چیزیں جیسے شہری رحمان نے کہا کہ بہت سسٹیمیٹک طریقے سے ریگنگ ہوئی ہے اور اس سے نتائج کو بدلہ کے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں ایک لاکھ کے قریب سرکاری ملازم ہے ایک دوسرا ازاد کشمیر کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سارا کا سارا فیڈرل گورنمنٹ کے اپوائنٹیز کا ہے چیف سیکٹری وہاں کا ہے ایڈیشنل چیف سیکٹری وہاں کا ہے فائنینس سیکٹری پاکستان سے آئی جی پاکستان سے آڈیٹر جنرل پاکستان سے اور یہ سارے کے سارے لوگ فیڈرل گورنمنٹ کے سم ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ازاد کشمیر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وزیر امور کشمیر بھی منایا گیا ہے تو یہ سارے اثرات ملکے بارحال لوگ اس کو فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اس چیز کے اوپر متاثر ہوتے ہیں کہ فیڈرل میں کس کی حکومت ہے ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل ایجنسیز انکلوڈنگ اب تو اس دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کی جو معروف خفیہ ایجنسی ہیں ان کا بھی رور دیکھنے میں آیا ہے اور ان کے سینئر آفسر کو ہٹایا بھی گیا ہے اس الزام میں کہ وہ سیاسی جوڑ توڑ میں مسرور ہیں مثلاً تحریک انصاف نے جو سیاسی طور پر جو اقدامات کیے ہیں ایک تو ایڈمنیسٹریشن انہوں نے مکمل طور پر فیڈرل کورمنٹ کا جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول ان کے پاس تھا یہاں تک کہ جو الیکشن کمیشنر ہے چیف الیکشن کمیشنر ان بچارے کی کوئی آرڈر بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا کیونکہ ایمپلیمنٹنگ آثوریٹی جو ہے وہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس نہیں مثلاً پاکستان کے جو فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے جس طرح سے بالکل کھل کر ازاد کشمیر میں دباؤ اور طاقت کا اور ہر قسم کے حربوں کا استعمال کیا ہے اور الیکشن کمیشنر نے ان کو وہاں سے نکالنے کی بھی بات کی لیکن کسی نے ان کو نکالا رہی بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے باوجود وہ جو وزیر امور کشمیر ہیں وہ اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ پرائم منسٹر کے سالے جلسوں میں شریک رہے ہیں تو اس سے ایک تو یہ کہنا اوپوزیشن کا بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ الیکشن ضرور ہوئے ہیں عوام کا پارٹیسپیشن ضرور ہوا ہے لیکن لوگ جو ہیں اپنی رائے دینے میں مکمل طور پر آزاد نہیں تھے یا ان کو مختلف طریقوں سے ان کو انفلوینس کیا گیا ہے خاص طور پر جو ایڈمنیسٹریشن ہیں انہوں نے بڑا اہم رولادہ کیا خاص طور پر جو دوسری پارٹیوں سے لوگ توڑ کے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ بنائے کہ مثلا مسلم لیگ جو ہے گزشتہ پانچ سال سے ازاد کشمیر میں حکمران تھی اس کے کافی لوگ توڑ کے انہوں نے تحریک انصاف میں گئے ہیں وہ اس میں بزراء بھی تھے اور الیکٹر لوگ بھی تھے اور دوسرے تیسرے لوگ بھی فیکٹریمز خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو وننگ ہارسز تھے اور سٹالوارڈ تھے ان کو بھی دباؤ اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو شامل کیا گیا اب تحریک انصاف میں اور اس طرح سے ان کو جتوایا گیا اگرچہ کہ یہ جیت تحریک انصاف حاصل کر چکی ہے لیکن کیا اس کا جو مجموعی تاثر ہے وہ ازاد کشمیر میں اور پاکستان میں کوئی اچھا رہا ہے یا نہیں رہا ہے کیا اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے یا اس بات کا لوگوں نے قبول کر لیا ہے اگرچہ پولٹیکل پارٹیز نے خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایجیٹیشن ہوگا کیونکہ ازاد کشمیر بہت سنسٹیو ایریا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سنسٹیو ایریا میں پوری دیانداری سے فیرلی سکوائرلی اور ایمپارچلی الیکشن کرائے جاتے تاکہ ہندوستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی ہم مثال کرتے ہیں لیکن ہم اچھی مثالیں قائم کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہم تو کہتے ہیں جو ہماری مرضی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی ہے نون لیگ کی جب حکومت تھی فیڈرل میں تو نون لیگ کی حکومت ازاد کشمیر بن گئی اور وہ پانچ سال تک حکومت میں رہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھی تو اس وقت جو ہے وہ ازاد کشمیر کا الیکشن ہوا کیونکہ ان کا الیکشن الگ الگ نہیں ہوتا الگ الگ ہوتا ہے ایک ساتھ پاکستان کا اور ازاد کشمیر کا الیکشن ایک ساتھ نہیں ہوتا اس کی چونکہ ٹائمنگ کا فرق ہے تو اس سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر نے میں جو تجربات کیا گیا کیونکہ فوج کو پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں لیا گیا اگرچہ کہ ایڈیشنل سیکیورٹی کے لیے فوج کو پنجاب کنسٹیبلری کو اور دوسرے اداروں کو وہاں وہاں ملایا گیا اور اس کی وجہ سے بائی ایڈ لارج ازاد کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ پور امرہ اکہ دوکہ واقعات کے علاوہ باقی سب کو جو ہے پور امرہ لیکن اس میں بہت ہی انپورٹنٹ بات جو ہے وہ پاکستان کی بارہ سیٹے ہیں وہ مکمل طور پر فیڈل گورنمنٹ کے اپنے انفلونس میں ہوتی ہیں اور اس میں بڑی زبردست طاقت کا بھی استعمال ہوتا ہے ہر قسم کا پریشر بھی بوٹر چونکہ بوٹر کی تعداد کئی چار سو ہے کئی پانچ سو ہے تو اس طرح ازاد کشمیر اسمبلی کے لیے جو پاکستان میں مقیم کشمیریز ہیں ویلی کے ہوں یا جمہو کے ہوں ان کی نشیستیں جو مخصوص کی گئی ہیں وہ چند چند بوٹر ہوتے ہیں ازاد کشمیر میں عمل ان کا کوئی نہ حصہ ہے نہ ہوئے لیکن یہ ووٹ کی حد تک وہ پاکستان کے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے ایک تو سیاسی وفاداریاں تبدیل کی گئیں دوسرا پاکستان میں جو جو مقیم کشمیری مہاجری جمہو اور ویلی سے ان کی اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ گئی ہے یا مینپلیٹ ہوئی ہے جو لیکن ایک بات ضرور ہے اور جو سب سے بڑا اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ ازاد کشمیر کے الیکشن میں اخلاقیات کی اصولوں کی ویلیوز کی دھڑن تختہ ہو گیا ہے اب جہاں پیسہ چلا وہاں لوگوں نے پیسہ چلایا جہاں دھونس دھاندلی چلی وہ چلایا تو جس طرح سے بھی ازاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے امید یہ ہے کہ ازاد کشمیر کے اس الیکشن میں جو میجر پارٹیز کے جو میجر کینڈیڈیٹ ہیں وہ سب جیت گئے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتیاد ہوگا لیکن بارحال ایک مثال غلط سیٹ ہو گئی ہے اس غلط مثال سے جو دھونس کا دھاندلی کا جو ہے وہ انداز ہے اس کی وجہ سے اس کو بارحال امپارشن فیر اور فری الیکشن نہیں قرار دیا جا سکتا یہ کنٹروورسی بارحال اپنے ساتھ چھوڑ کے جائے گا یہ الیکشن بھی اور ازاد کشمیر میں ایک مستحقی حکومت قائم ہوگی اور وہ کام اچھا کرے گی اس کے اوپر تحریک انصاف کا انحصار ہے اگرچہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں وہ کافی ایکسپیریس لوگ ہیں سیاست میں مجھے ہوئے لوگ ہیں لیکن جو پاکستان کے بارہ ہنکوں سے لوگ انتخب ہو کے آئے ہیں ان کا ازاد کشمیر میں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اسی پر آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کی طرف جو دیکھتے رہتے ہیں وہ ان کی جو امیدیں ہیں ازاد کشمیر کے لوگ اس سے نا امید نہ ہو تحریک انصاف کو بہت محنت کرنی پڑے گی الیکشن تو انہوں نے منوبولیٹ کیا یا جیسے بھی کلیسیکر کے جیت گیا ہے اب سوال ہے ان کی کار کر دے گا کیا وہ ازاد کشمیر میں ترقی اور تعمیر کا کوئی نیا طریقہ شروع کریں گے اور اس سے جس سے ازاد کشمیر کے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ پاکستان کی حکومت ہمیں کالونی نہیں ہمیں غلام نہیں بلکہ ہمیں برابر کا شہری سمجھتی ہے اسی پر آپ سے اجازت جائیں گے آئندہ ایک نئے پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے